علم محمد عدل محمد پیار محمد ساری آلہ قدروں کا شہکار محمد ساری آلہ قدروں کا شہکار محمد ہم اجمالی کیا جائے تفصیل میں ان کی کیا دنیا کیا عقبہ سب تہدیل میں ان کی وقت کے بیچ محمد وقت کے پار محمد ساری آلہ قدروں کا شہکار محمد سورج چاند ستارے ان کے زیر سایا جو ان تک پہنچا وہ روشنیاں لے آیا باٹیں کیا کیا چمکی لے کردار محمد ساری آلہ قدروں کا شہکار محمد بندوں سے کیا ہوں گی تحقیقات خدا کی بندوں سے کیا ہوں گی تحقیقات خدا کی مسجد ہستی کا رقبہ ہے ذات خدا کی ساری پیمبر محراب مینار محمد ساری اعوذ باللہ السبیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والشلاة والسلام على نبیه والسفیجه وحبیبه وحجده وعبینه عبیل قاصم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام على آله طیبین الظاهرین المعصرین المنتقبین المنتجبین الهادین المحرین الميانین المكررین سیما سیدتنا ومولاتنا فاطمة الزحراء سلام اللہ علیہ وآبی عبداللہ الحسین علیہ السلام سیما سیدتنا ومولانا وحبیب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفیع زنوبنا امام المبین كحف الحسین غیاف المزدر المستقین بقیت اللہ فالعرابین روحی وارواه العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعین من الآن إلى قیام دوم الدین قال الله تبارک وتعالى في كتابه المجید وفرقانه الهمید بقوله الحق وهو أصلاق الصادقین بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم لَقَدِكَانَ لَكُمْ فِي رُحْسُولُ اللَّهِ ان کو شیئر کرسکیں اہل لا الہ الا اللہ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کوفرِ بلایت میں جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ان کو موضبانہ سلام عرض کرتے ہوئے اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور اس بات کیلئے دلوں پر دستک دیتے ہیں کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ یا اقرار توحید یا اقرار رسالت کر لینا کافی نہیں ہوتا جب تک ہم اپنے دل اور عمل اور اپنی پریکٹس سے اس بات کو ثابت نہ کر دیں اصل شہادت ہی وہی ہوتی ہے جو انسان کے عمل سے ثابت ہوتی ہے زبان سے شہادت کا درجہ اتنا بلم نہیں جتنا عمل سے انسان کی اسی لئے جب انسان عمل سے کسی چیز کو ثابت کرتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے یعنی اس سارے بلیف کے ساتھ سارے عمل کے دوران وہ سارے وہ جو ایک سسٹم ہے انسان کی پاکیزگی کا اس کی تحارت کا اس کے تزکیہ نفس کا اس کی پاک ہونے کا یا اس کے بلندی کی طرف جانے کا یا اس کی علم اور عاقل اور کامیابی اور نجات اور فلاح اور دنیا اور آخرت میں آبرو کا اس اس کا اس سسٹم سے ہی گزر کر انسان جو ہے وہ ان ساری متوروکات اور ان ساری چیزوں سے فیضیاب ہو سکتا ہے اور وہ یہی ہے کہ جب انسان اپنی دبان سے کسی چیز کا اقرار کرتا ہے تو اس کو عملن جو ہے اس پر پریکٹیکلی اس کی شہادت بڑی ضروری ہوتی ہے اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر جتنے بہت سارے لوگ جیسے اس بات کو جیسے پچھلے پرگرام میں بھی ہم نے ارس کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے تجلیے رسالت سے نور رسالت سے اپنے دلوں کو منور کیا اور پھر اس نور سے نہ صرف ان کے علم اور افہام اور افکار اور قلوب جو تھے وہ نورانی ہوئے منور ہوئے بلکہ ان کے اندر ایک ایسا علم ایک ایسی طاقت ایک ایسا عشق ایسی مبدت ایسی محبت ایسا تعلق ایسی استقامت جو ہے وہ اس نور کی وجہ سے ان کے اندر ترابط اور ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ مستدابت ضعبات بن جاتے ہیں تو یہ چیز اگر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں فقط اگر معصومین علیہم السلام عمل کے دوران ہم کہیں کہ معصومین علیہم السلام تو اللہ کے سلیکٹڈ اور گنہ سے دور تو پھر عام انسان جو ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو اس پاکیزگی اور اس نجات کی منزل کی طرف جو ہے مرحلہ وار پاکیزگی اور ہر لحاظ سے اپنے آپ کو بلندی کی طرف جو ہے وہ قادمیابی کی طرف لے کر جا سکتا ہے تو اس میں ہم نے کوشش کی کہ وہ وجودہ مقدس اور وہ پروانے اور وہ اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے آپ کی وجود مقدس سے اس نور کو محسوس کیا اس نور کو لیا اور پھر خود ایسے مقام پر ہوئے کہ رب العالمین اور بہشت اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس طرح میں کھڑ ہوتے ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں بہشت ان کی منتظر ہے فرشتے ان پر صلاوات پڑتے ہیں آسمانی مخلوق ان پر فخر کرتی ہے رب العالمین اپنے قرآن کی آیات میں اللہ الذین آمنوا عاملوا الصالحات فالہم آجرون غیر بمنون کہہ کر ان کے لئے ایسا بے حساب عجر مقرر کر دیا جاتا ہے اور جس میں اس عجر کے لئے کسی خاص چیز کے لئے بخصوص عجر نہیں ہے بلکہ وہ کوئی بھی حساب سکتا ہے وہ علم کا ہو سکتا ہے رزق کا ہو سکتا ہے وہ عقل کا ہو سکتا ہے سبر کا ہو سکتا ہے حلم کا ہو سکتا ہے درگزر کا ہو سکتا ہے استقامت کا ہو سکتا ہے بحادری کا ہو سکتا ہے وہ ساری لذتیں جو ہیں انہوں نے اس ایک اس تجلیے رسالت سے اپنے آپ کو جوڑ کر تو اپنی زندگیوں کو تبدیل کیا جن میں آپ نے بہت سارے معجزات یہ سوچ کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے کہ کوئی بھی آج کے یا قیامت تک کے دور کا آنے والا انسان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی سچے دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ اس کے اصول اور وہ آئینہ عمل وہ پاکیزہ زندگی کا ایک آئینہ ایک نور جسے کوئی بھی انسان کوئی بھی انسان پریکٹس کرے تو وہ اپنی زندگی میں انقلاب اور تحصیر لاسکتا ہے تو جولائے جس میں ہم نے بہت سارے اصحاب کا نام بھی ذکر کیے جن میں آخری جو ہم نے ذکر کیا وہ جناب عمار یاسر جو ہے وہ رحمد اللہ علیہ تھے آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس سے وہ اصحاب خاص جن کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ان چیزوں کو فرمایا کہ یہ میرے خاص اصحاب ہیں ان کے لئے بہت سارا قرآن کی آیت کی بھی رفنس دیا اور کہا کہ بہشت ان کی ہمیشہ جو ہے وہ مشتاق ہے ان کا اشتیاق رکھتی ہے تو اس میں جو اس کے بعد ناواد ہے وہ جناب سلمان علیہ السلام امام باخر علیہ السلام سے بہت سارے لوگوں نے سوال کیا اور کہا کہ ابن رسول اللہ ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ آپ اصحابی پر امرے میں جناب سلمان علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ فرماتے ہیں تو امام باخر علیہ السلام مسکرائے اور مسکرائے کر فرمایا کہ دیکھئے سلمان صرف سلمان نہیں جب بھی آپ جناب سلمان کو یاد کریں صحابی کی حیثیت سے اور یار پائمبر کی حیثیت سے مددگار پائمبر کی حیثیت سے تو آپ ہمیشہ سلمان کو سلمان محمدی کہہ کر یاد فرمائیں تو یہ خود اپنے اپنے وقت میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ حضرت انس سے روایات ہیں جناب جابر بن عبداللہ انساری سے روایات موجود ہیں کہ آپ نے خود تمام اصحاب کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کو بڑی محبت سے اعلان فرمایا کہ سلمان ہمارے بھائی ہیں سلمان ہم میں سے ہیں تو انسان محبت اور عقیدت اور احترام کے اس ترجے میں کس حد تک اور جب بھی اہل بیت علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بہت بڑی ایک سعادت رہی ہے کہ جب بھی کوئی سچے دل سے اس دروازے تک آیا اہل بیت علیہ وسلم کے دروازے تک تو انہوں نے ہمیشہ اس خلوص کو اور سچائی کو اور محبت کو اور جو مودد کے ساتھ آیا اس کو ہمیشہ اپریسیشن دی اور ان کو کوئی نہ کوئی ایسا ایسا مقام اور کوئی نہ کوئی ایسی قبولیت مل گئی جو ان کی اس محبت جو ہے اس کے اس کے لئے ثبوت تھا کہ یہ سچے اور سچے عاشق ہے عاشقان محمد وعن محمد علیہ السلام ہے تو یہاں سے تھوڑا سا میں اس چیز کو یہاں سے شروع کرنوں اگر کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بہت سارے لوگ اگر نا بھی جانتے ہوں تو جناب سلمان علیہ السلام کی عمر و موارد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹڈ ان کا ذکر کرنا کہ آپ کے اخلاق سے آپ کے خلق سے آپ کی حیات طیبہ سے جو شمع روشن ہوئی جو نور جو ہے ان کا ان کی روشنی جو ہے وہ اور ان تک بھی پہنچی ان میں ایک سلمان محمدی ہے تو آپ جب قبا میں ٹھہرے تھے جب تشریف لائے آپ مکہ سے مدینہ کی طرف تو ابھی آپ کا قیام وہیں پر تھا تو بہت سارے لوگ مدینے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے اور آپ کو دعوت فرما رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں منتظرے علیہ السلام ہوں جب تک علی تشریف نہیں لائیں گے ہم قبا سے مدینہ کی طرف نہیں جائیں گے چونکہ قبا تھوڑا سا مدینہ سے ہٹ کے تھا تو جناب اسلمان علیہ السلام ایک یہودی کے ہاں ایک غلام کے طور پر کام کر رہے تھے اس وقت آپ نے چونکہ آپ پچھلے ایک سو سال سے اس سفر کو انجام دے رہے تھے راہبوں کے ذریعے کلیساؤں کے ذریعے چرچ کے ساتھ ساتھ مختلف پچاس پچاس سال تک مختلف جو تھے اللہ کے جو عیسائی مذہب کے لوگ تھے ان کے ساتھ رہتے ہوئے بہت سارے آپ نے علامات جو تھیں ان کو دل پہ لکھا کچھ کو یاج کیا تو اس طرح آخری رہب جس سے آپ کی ملاقات تھے یورس نے آپ کو مدینے کا راسہ لیا کہ یہاں پر جو ہے وہ آخر پیمبر کا نور تلو ہوگا اور تم جو ہے وہاں جا کر ان کو دیکھ سکتے ہو تو جناب سلمان علیہ السلام یہی پر منتظر رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب یہاں خوبصورت بات یہ ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو سوچنی ہے اور ہماری زندگیوں کے لیے ایک بہت ہی مشعل راہ ہو سکتی ہے ہمارے لئے تقویت کا باعث ہو سکتی ہے کہ جب ہم دل سے جیسے ہم امام زمان کا انتظار کر رہے ہیں تو اس انتظار میں ہم کتنی ایفرٹس ڈالتے ہیں یہ جیز بڑی طوری ہے تو اس طرح جناب سلمان نے جب تحقیق کو مقمل کیا اور پھر وہ اس انتظار میں تھے کہ کب اس انتظار میں ایفرٹس کو بھی ڈال رہے تھے کہ کس طرح میں اس نور تک پہن جاؤں تو جب قیام میں تھے تو آپ یہودی کے باق سے اس کی اجازت سے کچھ طبق جو تھے وہ خجوروں کے لے کر آئے تو آپ نے آپ کے ساتھ جو اور بھی وہاں پہ لوگ مدینے کے بھی تشریف فرما تھے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو آپ نے پوچھا کہ یہ طبق اس چیز کیا تو کہا گیا کہ یہ صدقات ہیں تو اپنے منع فرمایا جیسے جناب سلمان کا علم اور محکم ہوا پھر جب جناب علی علیہ السلام نے تشریف لائے باقی لوگوں کو دیا پھر طبق اگلے دن لے کر آئے پھر آپ نے پیش کیا تو جناب سلمان نے حدیتاً پیش کیا تو اس کو جو ہے باقی لوگوں نے بھی تناول فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تواف کر رہے تھے اسی بہانے سے کہ بدلہ میں تقسیم کر رہا ہوں جناب سلمان کو جناب رفول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا کہ سلمان آپ کیا جھون رہے ہیں تو خود آپ نے بلکہ کہا کہ آپ اپنے اس عقیدے کی جو ہے وہ تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو جس میں آپ مہر نبوت کے متلاشی ہیں آپ نے واقعی چیزوں کا جائزہ لیا تو پھر جناب سلمان علیہ السلام اسکرائے فرمانے لگے جی ہاں یا رسول اللہ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر نبوت کی جو ہے وہ دیارت کرائی جناب سلمان انہوں نے اقرار توحید کیا اقرار رسالت کیا دوبارہ اپنے والی کے پاس جا کر کہنے لگے کہ میں ان ساری چیزوں سے اب جو ہے وہ نکل چکا ہوں اور تم کسی بھی جو ہے وہ چیز کے ساتھ مجھے شرائط کے ساتھ مجھے لکھ لو اور مجھے آزاد کر دو کیونکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور تمہارے کام کا نہیں رہا اس یہودی نے یہ بات کہی کہ میں پانچ سو درخت خوربے کے اور چالیس اوقعہ یعنی ایک اوقعہ اندر ایک جو ہے وہ چالیس نسخال سونا ہوتا ہے تو میں اس کے عوض جو ہے تو میں جو ہے وہ آزاد کر دوں گا جناب سلمان علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے جب تک مولا علی بھی تشریف لائے چکے تھے اس وقت جب ہم یہ چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جناب سلمان کی عمر مبارک جو تھی وہ 200 سے 250 کے درمیان میں تھی جب آپ 200 تک تھی جب آپ رسول حضی صلی اللہ علیہ وسلم تو کس طرح طولانی عمر بھی رب العالمین نے ان کو اطاف فرمائی مختلف روایت کے مطابق اب یہ ہے کہ جب جناب سلمان نے آ کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو عرص کیا تو یہاں پر ایک ایسی دلیل ملتی ہے کہ جب آپ کسی بھی معصوم سے دل سے ایمان سے محبت سے خلوص سے جڑ جاتے ہیں اور اپنے وجود کو اپنی روح کو ہر دنیاوی قسم کہ خدا سے حاکم سے خواہش سے اور خواہشات سے اور جتنی بھی لحب العبیات ہیں جو بھی چیزیں ہیں لقبیات ہیں ان سے ازاد کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سچے دل سے وہاں جا کر اپنا رشتہ جوڑنا ہوگا اسی طرح جیسے جناب سلمان علیہ السلام نے آ کر کہا کہ مجھے ازادی مطلب چاہیے لیکن اس کے لئے مجھے آپ کی مدد درکار ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خجوروں کے بیچ سلاش کیجئے یہی روایت مدینے میں لکھی گئی اور ہزاروں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ پہلا واقعہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ایک بیچ کو زمین میں بورتے جب تک دوسرا بیچ جناب علیہ السلام کے دست مبارک سے زمین میں جاتا تب تک دوسرا جو جو پہلا لگایا ہوا ہوتا وہ ایک درخت کی معنی کھڑا ہو جاتا اس طرح بعد روایت میں فور ہنڈر بعد روایت میں فائیو ہنڈر یہ کمپلیٹ ہوئے اور پھر دو طرح پھر اس میں دو طرح کی بھی روایت ہیں خاتون کے غلام تھے یہاں یہودی کے غلام تھے اس نے کہا مجھے سرخ خجوریں چاہیئے اور زرد خجوریں چاہیئے تو بہرحال یہ چیزیں بھی مکس ہیں جن کو ہم دیکھ کر چل سکتے ہیں کہ جو جو پیمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست ممارک میں رب العالمین نے سالوں کے سفر کو گھڑیوں کو منٹوں کو ساتوں کو وقتوں کو موسموں کو ہر چیز کو زیر کر دیا کہ ایک خجور سے دوسری خجور تک کہ سفر میں درخت جو ہے وہ بنتے گئے یہاں تک کہ آخری درخت میں پانچ سو درخت جو تھے وہ مکمل ہو چکے تو جب آپ سے کہا کہ جا کر سوال کیجئے کہ بھی آپ کے درخت کی شرائط جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے کہ جناب سلمان علیہ السلام پانچ سو درخت لگائیں جب تک وہ درخت نہ بن جائیں تب تک جناب سلمان یہودی کے ہی غلام رہیں گے یا اس عورت کے ہی غلام رہیں گے یہاں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جناب سلمان علیہ السلام کے توسط ہم کی طرف ہم کتنی خوبصورت طریقے سے اس کو ہم درک کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ جناب سلمان علیہ السلام اگر خلوص سے ان کی طرف آتے ہیں تو مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک دن کے لیے بھی اپنے ایک مسلمان کو مؤمن کو جن کا دل عشق رسول سے منور ہوگا ان کو کسی یہودی کا غلام نہیں رہنے دینا جاتے اس لیے تمام سالوں کو اور مہینوں کی مسافتوں کو اپنے سیکنڈز میں ان درختوں کے ان موجزات کو سامنے یہودی قوم نے بھی دیکھا اور بہت سارے اہل مدینہ نے بھی دیکھا پھر کہا گیا کہ اللہ جب تک یہ زرد نہیں ہو جائیں گے درخت تو کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے آسمان کی طرف ابھی دیکھا ہی سنا اور دیکھا ہی تھا تو جناب جبرائیل آئے انہوں نے اپنا ایک پر جو تھا آدھے درختوں کی طرف جو ہے اس کو پھیرا تو وہ سب زرد ہو گئے اب ایک طرف سرخ کھجور تھی ایک طرف زرد کھجور تھی تو اس طرح جو تھا کہا کہ نہیں اب جو ہے وہ چالیس آقیہ جو ہے وہ گولڈ چاہیے سامنے پتھر پڑا تھا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پتھر کو اٹھا کر جناب سلمان کو دیا کتنی کیر کرتے ہیں یہ نہ سوچیں ہمارے سننے والے ہمارے جاننے والے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات طیبات ہے کچھ بھی اگر ہم خلوص سے جڑ کر لینا چاہتے ہیں تو اتنی تأثیر ہے اتنا نور ہے اتنی مہربانی ہے اتنی سجابت ہے اتنی قبولیت ہے اتنی بلندی ہے اتنی مہربانی ہے اتنا لطف ہے اتنے فیض ہیں اتنا احترام ہے اتنی نظر کرم ہے کہ پروردگار عالم وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس حال کو بدل دیتا ہے یا مقلب القلوب والابسار یا مدبر لیل والنہار یا محب الحول والا احوال حول حالنا الى احسن الحال تو جو مقلب القلوب یا مدبر اللیل والنہار اسی طرح بحق محمد وآل محمد وہ ساری چیزوں میں ایک تغیر منقلب ہو جاتا ہے ساری چیزوں میں ایک تغیر آ جاتا ہے انقلاب آ جاتا ہے تبدیلی آ جاتی ہے اور یہ پوزیٹیو نورانی اور بہترین اور پاکیزہ اور قبولیت والی تبدیلی ہوتی ہے اب یہاں پر جب جناب سلمان علیہ السلام کے لیے آپ نے اس پتھر کو اٹھا کر ہاتھ سے دیا جناب سلمان یہ لیجی آپ اپنے مالک کا سونے کا قرض بھی ادا کر دیجئے کہ دو چیزوں کے ایسے آپ کو لکھ کر دیا گیا آپ آزاد ہیں تو جناب سلمان علیہ السلام نے جیسے ہی اس پتھر کو ہاتھ میں دیا تو بدست پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونگاہ پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سونے میں تبدیل ہو گیا اب ہم یہاں یہ بھی اپنے دل میں سامجھ لیں خیال کر لیں کہ جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا جذبہ موجود ہو تو نگاہ رسول سے پتھر سونا بن سکتا ہے پتھر ہیرہ بن سکتا ہے موٹی بن سکتا ہے گوھر بن سکتا ہے تو ایک مسلمان جس کے دل میں اہلِ لا الہ الا اللہ ہوں کوئی کہر کوئی غزب کوئی شدت کوئی اس طرح کی نفرت اور اس طرح کی جو ہے نا ایکسٹریمزم یہ چیزیں نہیں آسکتی ہیں یہ دلائل موجود ہیں یہ پکچرز ڈراؤ ہیں یہ خوبصورت منظر موجود ہیں یہ مناظر ساری ان چیزوں کو جو لیٹس طریقے سے اسلام کے خلاف اکٹھے کیے گئے ہیں جو ہے ایکسٹریمزم کے یا دوسری چیزیں وہ ساری چیزوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں پہلے پہلے درجے پر ہی اس کا انکار کر دیتے ہیں کیونکہ جس اخلاق میں جس خلق میں آخر تک اتنی خوبصورت چیزیں موجود ہوں جیسے خود جناب علیہ السلام کی زندگی کو ہی آگے چل کر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بہت خوبصورت واقعات موجود ہیں جو ان کے اتباعی رسول عشق رسول اور کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معرفت دی اور کس چیز کو معرفت اور دنیا کی ساری دولتوں سے زیادہ بہترین دولت قرار دیتے ہیں اب یہاں پر اس بات کا ہم ذکر کرتے چلیں کہ جیسے جناب علیہ السلام نے اس کو لیا تو وہ سونے میں تھا اور بالکل وہ اتنا ہی مقدار میں سونا تھا جس سونے کی جو ہے ڈیمانڈ کی تھی اس یہودی نے جناب علیہ السلام کو لینے کے اس کے بعد جناب علیہ السلام آزاد ہو گئے اب یہ یہ ایک کنسرن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس چیز کی طرف یہ نہیں ہے کہ ایک زمانے کے لئے مخصوص تھا اگر اپنے زمانے میں بٹھ کر آخری زمانے کے لوگوں کے اوپر صلوات میرا پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں تو پھر سوچ لیجئے کہ باقی چیزوں میں آخری زمانے کے لوگوں کے لئے کتنے کنسرن ہوں گے ان کے اگر یہ بھی یہ بھی میرے نبی کو یہ بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم ہی تھا کہ آخری زمانے کے مسلمانوں کے لئے جو یہ مشکلات ہیں مدینہ کی حج کی سعادتوں کی یہ ساری اس کے اندر کتنی مشکلات ہیں سب کچھ تو کس طرح پھر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جگرگو شاہ رسول ہیں جو فرزندان رسول ہیں جو پارے جگر رسول ہیں جو حصہ بدن رسالت ہیں وہ کس طرح جن کے لئے مشکلات ہیں اتنی اتنی دور جانے کے اور یہ ساری جیتوں کی کس طرح عرب و عجم کی مختلف سرزمینوں پر ایک عام سے عام جو فقراء ہیں جو مستضعفین ہیں جو چہنے والے ہیں ان کے لئے ان کی جارت کو حج قرار دیا اور یہ بھی اس محبت اور اس تقدس اور اس فضیلت کی بنا پر ہے جو رب العالمین نے تمام عالمین پر اہل عبیت علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے عال کو جو ہے وہ نصیب فرمائی ہے اور ان کو اس کے لئے سلیکٹ کیا ہے یہاں پر دو تین اور چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں وقت کی دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے لیکن چلتے چلتے کہ نبی پاک حضرت سلمان علیہ السلام جو ہیں وہ ایک ایسے بازار میں سے گزر ہوتا ہے آپ کا جہاں پر کے تمام لوگ جو ہیں وہ کٹھے ہیں اور ایک شخص جو ہے وہ بھی ہوش ہے اور بہت زیادہ گرز جو ہیں وہ بجنے کی آوازیں آ رہی ہیں جیسے تبل بجتا ہے تو جناب سلمان علیہ السلام کے پاس لوگ آ کر کہتے ہیں کہ اس جوان یہ بھی ہوش ہوگی اس کے کان میں کچھ پڑھ دیجئے اس پر پھونک دیجئے تاکہ اس کو ہوش آ جائے جناب سلمان علیہ السلام قریب ہو اس کے کان میں کچھ کہا تو اس نے آنکھیں کھولی اس نے کہا ایس سلمان محمدی آپ یہ نہ سوچیں کہ میں ان لوگوں کے تبل یا ان کی وجہ سے جو ہے وہ میں بہوش ہوا ہوں یا بیمار ہوا ہوں بلکہ یا زمین پر گر پڑا ہوں بلکہ میں نے سب لوگوں کو بازار میں لوہے کو کوٹتے ہوئے یعنی آواز تھی لوہے کے کوٹنے کی دیکھا تو میرے ذہن میں وَلَهُمْ مَقَوْ مَعُوْ بِنْ حَدِيدِ تو مجھے وہ قرآن میں قیامت کا اور دردناک عذاب کا وہ منظر یاد آیا یعنی ان کے لئے لوہے کے گرز ہوں گے تو مجھے قیامت یاد آگی اور اس خوف الہی سے مجھ پر رقج اور اس کے بعد یہ غشی تاریح ہو گئی جناب سلمان علیہ السلام نے خوف الہی کے سبب جو ایک محبت الہی اور جو عشق الہی کی ایک خاص جگہ جو تیرے دل میں اتر آئی ہے یعنی ایک طرف خوف ہوتا ہے تو وہ خوف وہ محبت بھی ہوتی ہے رب العالمین کی طرف تو اس میں تجھے اس بات کی مبارک ہو اور پھر آپ بہت ایک سمیمی دوست رہے آخر تک یہاں تک کہ اس کا آخری وقت تھا نزا کا عالم تھا تو جناب سلمان تب بھی اس کے پاس موجود تھے تو جنابے وہ ہمارے اہل بیت اللہ مسلم ہو یا ان کے اصحاب یا ان سے عشق کرنے والے کسی کا بھی کسی دوسرے مسلمان سے تعلق اسی وقت مضبوط ہوتا ہے جب کسی دوسرے مسلمان کے دل میں رب العالمین کا خوف ہو کسی کام کو کرتے ہوئے عشق الہی ہو فی سبیل اللہ ہو اللہ کی خاطر ہو جتنی للہیت جتنی خشیت جتنا خوف الہی جتنی آجزی اور جتنا رب العالمین کے طرف ہمارا ہماری توجہ اور چیزیں بڑھیں گے اتنی اہل بیت اللہ مسلم کی نظر اور اتنی جو یہ خاص بندگان خدا ہے ان کا ساتھ آج کے دمانے میں بھی نصیب ہو سکتا ہے یہ صرف ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے تو یہاں تک ملق الموت کو دیکھ کر جناب سلمان نے کہا کہ ملق الموت یہ مؤمن انسان ہے اس پر بہت میں ہر مؤمن کے لیے ایک مہربان دوست کی طرح ہی جو ہے نربی کرتا ہوں اور مہربان دوست کی طرح مہربان ہوتا ہوں یہ وہ وہ چیزیں ہیں جن کا عام زندگی میں جب ہم حیاتِ طیبہ پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے کردار ان کے جو شماع رسالت کے تجلیہ رسالت کے پروانے تھے ان کے کردار سے دور ہوتے ہیں تو ہمیں پھر جان کنی کے عالم کا بھی خوف ہوتا ہے قبر کا بھی خوف ہوتا ہے حشر کا بھی خوف ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں سکرات اور بہت سارے خوف جو ہے انسان کے ہاں اگر ہم اپنے عمل اور اپنے وجود میں سچائی کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ جڑے ہوں تو انشاءاللہ رب العالمین وہ تمام منادل کو ہمارے لیے آسان فرماتا ہے اور ہماری سمجھ میں جو ہے وہ برکت دیتا ہے تفسیر امام حسن عسکری سے اس بات کو بیان کر کے انشاءاللہ ہم اپنے پرگرام کا اختتام کریں گے تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں اس بات کو بڑے خوبصورت طریقے سے لکھا گیا کہ جناب سلمان علیہ السلام کا گزر ایک یہودی گروپ سے ہوا یہ لوگ بیٹھ کر تو جناب سلمان علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں آواز دی کہ آپ سلمان محمدی ہیں آئیے ہمیں بھی صحبت بکشیئے ہمارے ساتھ بھی بیٹھئے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ آپ نے سیکھا کچھ ہمیں بھی بتائیں مطلب آپ نے مسلمانیت کا کچھ ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں یہودی جو تھے وہ آپ کو بلا رہے تھے اور اس طرح آپ کا گزر ہوا تو آپ آ کر ان کی آبازیں سن کر ان کی دعوت سن کر آپ آئے اور آپ ان کے درمیان آ کر بیٹھ کے اچھا جناب سلمان جب ان کے پاس پیٹھ کے تو جناب سلمان علیہ السلام نے ان کو اسلام لانے کی جو ہے وہ دعوت دی اور کہا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ خدا وآلہ وسلم فرماتا ہے کہ اے میری بندو کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک گروہ کو تم میں سے بڑی حاجتیں ہوتی ہیں اور تم ان کی حاجتیں پوری نہیں کرتے ہو مگر اس وقت جب کہ وہ اسے سفارش کرتے ہیں جب خلق میں تم کو زیادہ محبوب ہوتا ہے جب وہ ان کو ان کی شان و مندلت کے سبب تمہارے نزدیک اپنا شفی قرار دیتے تھے تو تم ان کی حاجتیں بھر لاتے ہو اسی طرح سمجھ لو کہ میرے نزدیک میری مخلوق میں سب سے زیادہ زی قدر زی مرچبہ ان میں سے افضل سب سے افضل اور برطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بھائی ان کے وسی علی اور وہ آئمہ ہیں جو ان کے بعد آنے والے ہیں جو خلق کے جو ہے وسیلے اور ذریعہ وسیلہ اور ذریعہ ہیں میرا بارگاہِ الہی میں لہذا جس شخص کو بھی اس دنیا میں حاجت پیش ہوگی جس مخلوق کو بھی وہ ان معصومین کو اپنا شفیق قرار دے کر اگر کوئی دعا مانگے تو رب العالمین جو ہے اس کی دعا کو مستدعہ فرمائے گا اتنا جناب سلمان علیہ السلام نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا تو یہودی آپ کا مزاق قرآن میں لگے کہیں لگے جناب سلمان سے کہ اے سلمان کیا باتیں کرتے ہیں آپ آج تک بتائیے کہ ان کے توصل سے آپ نے کبھی سوال کیا تو آپ کا سوال پورا بھی ہوا آپ کی دعا مستدعہ بھی ہوئی اگر ایسا ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو تمام اہل مدینہ سے ان کے توصل سے بے نیاز کر دیں جناب سلمان علیہ السلام نے فرمایا میں نے ہمیشہ ان کو وسیلہ اور وریعہ اپنی دعاوں میں شفیق قرار دے کر خدا سے اس چیز کا سوال کیا اس چیز کا سوال کیا جو دنیا کہ تمام ملک سے یا ملکوں سے یا پروپرٹیز سے یا جتنی بھی بات چاہیے ہیں ان سے عظیم اور نافیتر ہے یعنی جناب سلمان علیہ السلام ایسا سوال کر چکے ہیں اور وہ سوال جو کیا ہے وہ ان تمام بادشاہیوں سے تمام ملکوں کی حکومتوں سے زیادہ مفیدتر اور نافیتر ہے کہ خدا نے اور وہ کیا ہے جناب سلمان علیہ السلام کے باقل وہ کیا ہے کہ خدا نے مجھے ان کی عظمت اور بزرگی اور ان کی مدھت و سنا کرنے والی زبان جو ہے وہ عطا کی ہے اللہ اکبر یہ وہ افراد ہیں جو رب العالمین کی بارگاہ میں مصرد عبود دعوات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام انہیں سلمان علیہ السلام احل البعیت کہتے ہیں اور جنت ان کی مشتاق ہے جناب در اللہ علیہ السلام کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں خود مولا امیر المؤمنین انہیں اپنے ساتھیوں میں قرار دیتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی تمام حکومتوں سے زیادہ نافیتر مفیدتر منافع بکش چیز جو ہے وہ رب العالمین نے مجھے عطا کر دی ہے وہ کیا ہے کہ میرے پاس ان کی عظمتوں جو دبان عظمت و بزرگی احل البعیت علیہ السلام اور ان کی مدھت و سنہ کو بیان کرے جس دبان کا مشغلہ خدا عظمت و بزرگی احل البعیت قرار دے دے اور ان کی مدھت و سنہ تو یہ عظمت و بزرگی احل البعیت زبان بیان کرنے والی زبان سب سے بڑا زخیرہ ہے سب سے بڑی پروپرٹی ہے سب سے بڑا منافع ہے اللہ اکبر اور ایسا دل کرامت والا جو ہے وہ مجھے سرفراز فرمایا ہے کہ جو اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا ہے اور پھر عظیم مصیبتوں پر صبر کرنے والا تو خدا نے میری دعا قبول کی ہے جو کچھ میں نے اللہ سے طلب کیا ہے جناب سلمان یہودیوں سے کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے اطاف فرما دیا ہے وہ تمام دنیا کی بادشاہی اور جو کچھ اس میں نعمتیں ہیں لاکھوں درجہ سے جو کچھ میرے پاس ہے لاکھوں درجہ اس سے برتر ہے بہتر ہے یہودی کہنے لگے مذاق اڑاتے ہوئے تو پھر تو ہمیں آپ کا امتحان کرنا پڑے گا اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں آپ نے جو کچھ آپ اللہ سے طلب فرماتے ہیں وہ ہو جاتا ہے چلیں آپ دونوں چیزوں کا امتحان کرتے ہیں آپ صبر کرنے والے ہیں تو پھر ہم جتنے یہودی جہاں پر بیٹھے ہیں ہم آپ پر تازیانے جو ہے اس اس کا وار کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر صبر کتنا ہے جناب سلمان علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اسمان کی طرح بلند کی اور کہا پروردگارہ مجھے اس بھلا پر صبر عطا فرما کہتے ہیں کہ روایت میں یہ بات لے گئے اور میں نے پہلے ہی اس بات کورس کیا کہ جناب امام سنسکر علیہ السلام سے یہ روایت کنکھا کہا کہ یہ بیس کے قریب یہودی تھے یہ تھک گئے اتاد یعنے جناب سلمان کو مارتے مارتے اور آپ ایک ہی جملہ دوہراتے جب تھک کر بیٹھ گئے کہ بے شک اگر کوئی اور اس جگہ پر ہوتا تو اس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی تو جناب سلمان علیہ السلام سے کہا کہ تو نے دعا کیوں نہیں کی جناب سلمان نے کہا میں دعا کی اللہ نے میری دعا مجھے اس بلا پر صبر عطا فرما رہا ہے اچھا پھر اس کے بعد یہ لوگ سست آئے اس کے بعد دوبارہ شروع کیا یعنی تاریخ میں یہ بات لکھی گئی کہ دوسری مرتبہ اٹھے اسی طرح کتنی دیر تک جناب سلمان پر دادیانوں کی بارش کرتے پھر تیسری پھر بیٹھے تھکے پھر کہا کہ تو اپنے خدا سے یہ دعا کیوں نہیں کرتا کہ تیری طرف آنے والے یعنی دو چیزوں کا دعا ایک جو طلب کرتا ہوں اللہ دیتا ہے اور اللہ نے مجھے عظیم بلاؤں پر سبر عطا کیا ہے تو اب دونوں چیزیں تو ہیں جناب سلمان دیکھو میں نے خدا سے یہی دعا مانگیا یعنی مجھے اس بلاؤں پر سبر عطا فرما تو اب خدا مجھے سبر عطا فرما رہا ہے اور یہ اس نے مجھ پر اپنا فضل فرما کہ آپ اتنے لوگ ہو اور مجھ پر تازیانے برسا برسا کر خود حلقان ہو کر تھگے ہو مگر اس رب العالمین کا کرم ہے کہ میں تمہاری اس مسئیبت پر سابر ہوں اور میں اس کو سہر رہا ہوں تو کہنے لگے کہ اب یہ بھی دعا کر سکتے ہو کہ پروردگارہ تو آنے والے ہاتھوں کو میری طرف سے روک دے تو کہا میں نے یہ دعا نہیں مانگی روکنے کی جب تیسری برطبہ مارتے تو کہتے ہیں کہ روکنے کی دعا میں کہا نہیں میں اگر اس روکنے کی دعا مانگ کر اس میں عذاب کو یا تمہارے تکلیف کو شامل نہیں کرنا چاہتا میں اسی پر صبر کر کے اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر بلاؤں پر صبر کرنے مصیبتوں پر صبر کرنے کی عظیم جو مہربانی اور لطفہ وہ فرمایا ہے اس سے میرے رب کی بات سچی ثابت ہوتی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں یہ کہہ کر رسالت تجلی نبوت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نور لیا اور نور سے مصطفی دعوات ہوئے اب کیا ہوتا ہے کہ جب حد ہو گئی اور انہیں کہ ہم تم سے کہتے ہیں کہ تم اپنے اللہ سے دعا مانگو امتحان کر رہے تھے نا وہ ہم پر عذاب لے آئے تو جناب رسول خدا صلی اللہ ایک دم جناب سلمان کے سامنے سے اسی گھر کی دیوار جہاں پر وہ یہودی سب تھے شک ہوئی تو رسول خدا سامنے آیا راکر کہ سلمان ان میں کوئی بھی اہل ایمان باقی نہیں ہے ان کے لئے بد دعا کر دو تو جناب سلمان نے پلٹ کر تمام یہودی جو تازی آنے مارنے والے تھے جن کے ہاتھوں میں بہت بڑی بڑی سٹک تھے اور تازی آنے تھے ان سے پوچھا کہ تم کس قسم کا عذاب چاہتے ہو کہ میرے اس امتحان میں کہ تم مجھے آزمائش کر رہے ہو میرے دعا قبول ہوتی ہے تو تم کس طرح کا عذاب چاہتے ہو کہ تم پر آزاب آجائے تم اللہ سے یہ دعا مانگو کہ یہ تازیانے ہمارے ہاتھوں میں یہ ہی سام بن جائے اور یہ اگر ہمیں ڈس لے تو ہم سمجھیں گے یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک عذاب اور تم تمہاری دعا قبول ہے جناب سلمان علیہ اسلام نے کہا ایسا ہی ہوگا وحدانیت رب العالمین اور رسالت رسول خدا وولایت امیر المؤمنین ان کو عذاب الہی سے دوچار کرو تو کہتے ہیں فوراں دو موغالے سامپ بنے ادھر سے بھی ایک جس طرف سے ہاتھ سے انہوں نے پکڑا ہوا تھا وہاں سے ان سامپوں کی جمہ تھے ہاتھوں کو پکڑا اور دوسرے موہ سے ان کی ہڈیاں کرتے بھی توڑتے بھی ان کو مارتے بھی چباتے جاتے تھے اب چیخو پکار کی صدایں بلندوی دوسری طرف مسجد نبی میں بیٹھے رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرماتے فرمانے لگے ہمارے سلمان جو ہیں یہ آج یہودیوں کے ہاں ایک بہت بڑی ازمائش کے ساتھ ان کو عذاب جہنم تک پہنچا رہے ہیں آئیے جا کر اس منظر کو دیکھتے ہیں اس عذاب کے منظر کو آئیہ عزباللہ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر دیکھا کہ اردگرد کے لوگ بھی اس بات سے کافی خوف زدہ اور اس جگہ سے چیخو پکار کی آوازیں ہیں اور جیسے رسول خدا کے قدموں کی آواز سنی ایک تنگ گلی میں جتنے سامپ تھے وہ کٹھے ہو کر بیٹھ کے اور جو بھی بیس کے بیس یہودی تھے ان کو کھا چکے جناب سلمان بھی تھوڑے زخمی حالت میں تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ان سامپوں کے لیے جو گلی تھی جو سٹریٹ تھی وہ کھلی ہوئی آپ نے ان سامپوں سے کہا جیسے ان کی طرف دیکھا ان نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ سید الاولین والآخرین السلام علیک یا امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب السلام علیک یا اہل بیت اچھار وعیمت البعثمین علیہ السلام جب یہ درود کی سلام کی آوازیں اور پھر اپنے سامپوں نے جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ نہ صرف دنیا میں ہم آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں اور ملعون ہیں ہم نے ان کا خاتمہ کیا بلکہ ہمیں جہنم میں بھی ایسی جگہ پہ قرار دیجئے جہاں پر جتنے بھی آپ کے گستاخ آپ کے آپ کی طرف سے جو ہے آپ کے دشمن اور آپ کو نہ ماننے والے آپ کی رسالت کا اقرار نہ کرنے والے آپ کی محبت آپ کی کرامت جو بھی چیزیں آپ اس سے منکر دل جو ہیں ان کو کھانے کے لیے ان کو سزا کے لیے ہم ہمیشہ کے لیے تیار رہے ہیں گو کہ ہمارا وجود ان چھڑیوں سے ہی وجود میں ہے ان تازیانوں سے لیکن اب آپ دعا فرما دیجئے آپ کے ہی ایک صحابی کی دعا سے ہمیں یہ وجود بلا ہے اب اس وجود کو تاروز حشر قائم رکھئے تاکہ جہنم میں بھی ہم دشمنان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ سلم جو ہیں ان کو عذاب الہی سے دجار کر سکیں اب آپ ایسا کیجئے کہ جن یہودیوں کو آپ نے کھایا ہے ان کو اگل دیجئے تاکہ یہ لوگ ان کی ان کو کٹھا کر کے ان کی کبریں بنائیں اور قیامت تک کے لیے ان کی کبریں جو ہیں وہ رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کے لیے تمام دنیا کے لیے ایک عبرت کا باعث ہوں اور پھر آپ اس کے بعد سیدھا یعنی جہنم کی آخری طبقے میں جہاں پر ملعونوں کی وہ عذاب کی جگہ ہے جہاں پر تمام دشمنان محمد وعالی محمد کو عذاب دیا جائے گا وہاں پر ان کو رضا الہی سے پہنچا دیا گیا اور یہ منظر تمام مدینے کے لوگوں نے دیکھا اور یہ دیکھیں جناب سلمان فارسی کی دعا سے جو تازیہ نے سامپ بنے وہ اس صدی سے لے کر جب میرے رسول خدا کی زندگی میں دشمنان محمد وعالی محمد کا انہوں نے خاتمہ کیا وہ اس وقت سے لے قیامت تک اب کوئی بھی دشمن آئے گا تو جو سامپ سلمان محمدی کی دعا سے وجود میں آئے وہی قیامت تک کے لیے جہنم میں بھی عذاب الہی دشمن آن محمد وعالی محمد کو دیں گے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں پروردگار اس دنیا میں ہمیں جو بھی تُو نے وقت ہمیں چانس دیا ہے اس چانس میں ہمارے وقت کو ہمارے دلوں کو ہماری دوانوں کو ہماری آنکھوں کو ہماری سوچ کو ہماری فکر کو ہمارے علم کو ہمارے ویجن کو ہماری عقل کو ہماری روحوں کو ہمارے رشتوں کو ہماری رغبتوں کو ہماری خواہش کو ہماری ملاقات کو ہماری گفتگو کو ہماری عبادت کو ہماری دیارت کو ہمارے سونے کو ہمارے جاگنے کو مرکز عشق محمد والی محمد قرار لے ہمارے دلوں کو وہی نورانیت اتا فرما جو عشق محمد والے محمد سے اتا ہوتی ہے اور اللہم جعلنا معا محمد و اول محمد فی کل آفیت و بلا و جعلنا ماہم فی مواتن کلیہا و لا تفرق بیننا و بینہم انکا علا کل شیم قدیر پر ودگار عالم ہماری دعاوں کو سب کے حق مستجاب فرمائے اور اس دعا کے ساتھ کہ اس پروگرام میں ہم عاشقان رسول اور خصوصا جو تجلی نبوت سے جن کے نور نے ایسی ایسی کرامات دکھائیں اور آج بھی وہ کرامتیں قائم ہیں ان سے ہم اپنے ایمان کو جو ہے وہ زندگی بکشیں ایمان افروز جو چیزیں ہیں ان کو تلاش کرتے ہو اپنی زندگی کو آسان کریں اور آج جن مشکلات کا اسلام شکار ہے ان مشکلات کو اسی حیات طیبات کو بار بار پڑھ کر اس سے سبق لے کر اسے یاد کر کے اسے اپنے عمل میں ڈھال کر آنے والے تمام وقتوں میں آنے والی جنوریشن کے دلوں میں اسی کردار محمدی کی روح کو جو ہے وہ اصل میں پھونک دیا جائے اور یہی ہمارا فرض ہے یہی ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ہم کردار اور افکار اور خلق اور اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود کے اندر اپنے آنے والی مسلموں کے اندر عمل کے ساتھ جو ہے اس کو جاری و ساری کریں تاکہ جتنے بھی دشمنانیں دین اور دشمنانیں اسلام دشمنانیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ جتنا بھی اسلام سے متعلق نفرت کا مواد پیش کریں ہماری پوزیٹیوٹی ہمارا علم ہمارا صبر اور ہمارا اخلاق جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو ختم کر دینے والا ہو پروردگار علم ہم اس بات کی توفیق دے اس دیارے غیر میں ہم اپنے نموس اسلام کی پرچم کو اٹھا کر سربلند کرنے والے ہوں عمل کے ساتھ اسی دعا کے ساتھ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوپ گناہوں کی بھی سایہ دار ہے کتنی دوپ گناہوں کی بھی سایہ دار ہے کتنی میری درویشی سرمایہ دار ہے کتنی میرے لب پر آیا لاکھوں بار محمد ساری عالی قدروں کا شہکار محمد اپنی اپنی تہذیبیں سب بھول چکے ہیں سب پتھر کے اہد کی جانب لوٹ رہے ہیں دنیا کی ہر قوم کو ہے درکار محمد ساری عالی قدروں کا شہکار محمد اپنی خاص انعیت صرف بھی فرماتے ہیں اپنی خاص انعیت صرف بھی فرماتے ہیں خود اس کی توسیع زرف بھی فرماتے ہیں عشق جسے دیتے ہیں بے مقدار محمد ساری عالی قدروں کا شہکار محمد کیوں نہ مظفر میرے پاؤں پڑے خوشبختی کیوں نہ مظفر میرے پاؤں پڑے خوشبختی میری گردن میں بس ان کے نام کی تختی میری سب خوشیاں سارے تہوار محمد علم محمد عدل محمد پیار محمد ساری عالی قدروں کا شہکار محمد